اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکلی سے وسیم رزا وزیراعظم ایران خان نے پوری دنیا کو واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت کو کنٹرول نہ کیا گیا اور اس نے اپنی روش اور ہٹ درمی نہ تبدیل کی تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور خطرناک جنگ چھڑ سکتی ہے اور اس نون کنونشنل جنگ کے نتیجے میں پوری دنیا متاثر ہوگی اقوامے میں تعددہ کی جنرل اسمبلی میں ورچول خطاب میں ان کا کہنا تھا تکے نائن الیون کے بعد بعض حقوں کی طرف سے اسلام فوبیا کا بیج بویا گیا انہوں نے کہا کہ اسلام فوبیا کے تدارک کے لیے عالمی مقالمہ شروع کرایا جانا چاہیے اسلام فوبیا کے سب سے خوفناک شکل بھارت میں پنجے گار رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ فاشسٹ آر ایس ایس اور بی جی ایپی حکومت کے ہندوطوہ نظرات میں بیس کروڑ مسلمانوں کے خلاف خوف اور تشدد کی لہر جاری کر رکھی ہے ان کا مقصد بھارت کو مسلمانوں سے پاک کرنا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بڑی طاقتوں میں سے بعض طاقتیں ایسی ہیں جو اپنے سیاسی معاملات اور کاروباری مفاعدات کی وجہ سے بعض دوست مبالک کے ایسے اقدامات سے سرفے نظر کرتے ہیں جو انسانیت کے لیے اور ہمسایہ ممالک کے لیے خطرناک ہیں بھارتی بربریت کی ایک مثال دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ عظیم کشمیری رہنمہ سید علی شاہ گلانی کی میت کو ان کے خاندان سے صبر تستی چھین لینا اور ان کی خواہش اور اسلامی روایات کے مطابق نماز جنازہ اور تدوین بھی نہ کرنے دینا یہ بھارتی بربریت کی بہت بڑی مثال ہے جنرل سنگلی سے انہوں نے کہا کہ وہ سید علی شاہ گلانی کی باقیات کی اسلامی روایات کے مطابق شہدہ کے قبرستان میں تدوین کرنے دی جائے بھارت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ با مقصد اور نتیجہ خیز مذاقصت کے لیے سازگار محول بنائے پانچ گز 2019 سے کیے گئے یک طرفہ اور غیر قانونی اقتماد منسوخ کیے جائے کشمیریوں کے خلاف ظلم و جور اور عبادی کے تناسر میں تبدیلیوں کو بھی منسوخ کیا جائے وزیراعظم عمران خان نے ساری دنیا کو واضح طور پر متنبع کیا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک اور ممکنہ جنگ کو روکنا ضروری ہے یہ بھارت کی ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاقرات کے لیے سازگار محول بنائے بھارت کی فوجی تیاری جدید جوری ہتھیاروں کی تیاری اور عدم استقام پیدا کرنے والی روایتی صلاحیتوں کا حصول دوروں ملکوں کے درمیان موجود ڈیٹیرنس کو بے مانی کر سکتا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ ہاں